موسیقی گادر میں زیر تعمیر انٹرنیشنل ائرپورٹ پر راکٹ حملے کیے گئے جن کی ذمہ داری بی ایلیف نے قبول کی ہے ماما قدیر بلوچ نے کہا ہے کہ مشکی میں پاکستانی آرمی روزانے کی بنیاد پر عوام کو کیپوں میں بلا کر تشدد کرتا ہے مختلف بلوچ سیاسی رہماوں نے لاپتہ زائد بلوچ کے والد کی وفا پر تازیت کی ہے آئیے نیوز بریٹن کے پہلے حصے میں بلوچستان سے متعلق خبر سارن بلوچ سے سنتے ہیں موسیقی بلوچستان کے ساحلی علاقے گادر میں زیر تعمیر انٹرنیشنل ائرپورٹ پر نامعلوم سمت سے دو راکٹ کے گولے داغے گئے جو ائرپورٹ کے اندر گری ہیں مقامی ذرائع کے مطابق یکے بعد دو دھماکے ہوئے اور ائرپورٹ کے اندر دھوا اٹھتا دیکھا گیا ہے دھماکے کے ساتھ پاکستانی زمینی فوج کی بڑی تعداد نے گوادر گرانڈانی کے علاقے کو گھیر لیا ہے دوسری طرف بلوچستان لیبریشن فرنٹ کی ترجمان میجر گوہرم بلوچ نے گوادر ائرپورٹ پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ گوادر کے علاقے گرانڈانی میں زیر تعمیر گوادر کے انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ان کے سرمچاروں نے 107 ایم ایم کے دو گولے فائر کیے جو ائرپورٹ کے اندر گرے جہاں موجود کئی اہلکار اور دوسرے کارندے حلاق اور کنسٹریکشن سائٹ کو نقصان پہنچا گواہرم بلوچ نے مزید کہا ہے کہ گوادر کے علاقے گرانڈانی میں چینی انجینئرز اور مزدور ایک انٹرنیشنل ائرپورٹ تعمیر کر رہے ہیں یہ بلوچ قوم کی مرضی اور منشاہ کے خلاف اور لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر کے تعمیر کو تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر بلوچستان میں کوئی بھی منصوبہ بلوچ قوم کی مرضی کے بغیر قابل قبول نہیں دس سال قبل کوئٹا سیول اسپیتال سے پاکستانی فورسز اور خفیائیداروں کے ہاتھوں لا پتہ ہونے والے خزدار تو تک کے رہائشی امران گرگناڑی کے والد استاد گامن خان گرگناڑی اپنے بیٹے کی بازیابی کی امید لے کر وفات پا گئے ہیں وائس فور بلوچ میسنگ پرسنز کے وائس شیئرمن ماما قدیر بلوچ نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ بلوچستان کے علاقے مشکے میں سال دوہزار تیرہ کے زلزلے کے بعد سے پاکستانی فوج بڑی تعداد میں پورے آوران میں موجود ہے اور فوج نے سینکروں کی تعداد میں بلوچوں کو جبری طور پر لا پتہ کیا ہے ماما قدیر بلوچ کا ویڈیو میں کہنا تھا کہ مشکے میں پاکستانی فوج کی عام آبادی پر ظلم اور جبر بدستور جاری ہے جہاں عام لوگوں کو ہر دن حاضری دینے کے لیے کیمپ بلائے جاتا ہے اور جو نہیں جا پا تھے تو انہیں حراست میں لے کر شدید تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے ماما قدیر بلوچ کے مطابق مارچ کو نو عمر لڑکے مراد جان ولدے کریم داد کو مشکے کیمپ بلا کر تشدد کر کے زبردستی زہر پلا کر چھوڑ دیا گیا تھا جو بعد میں ہلاک ہو گئے تھے بلوچ نیشنل مومنٹ کی مرکزی انفرمیشن سیکریٹری دل مراد بلوچ نے ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں بی ایس سو آزاد کی لاپتہ رہنما زہر بلوچ کے والد کے انتقال پر تازیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچ قوم کی تاریخ غموں سے بھری ہوئی ہے اور بی اک وقت توقات سے بھی انہوں نے لکھا ہے کہ ہم اپنے پیاروں کا انتظار کرتے ہوئے دنیا سے گزر جاتے ہیں بلوچ نیشنل مومنٹ کی سابق سیکریٹری جنرل اور بی ایس سو کے سابق چیرمن رہیم ایڈوکیٹ نے اسی حوالے سے ایک بیان میں کہا ہے کہ الہی بخش کرت کی وفات نے مجھے غم زدہ کیا ہے وہ بی ایس سو آزاد کے سابق چیرمن زہر بلوچ کے والد تھے جسے پاکستان آرمی نے اٹھارہ مارچ سال دوہزار چودہ کو کوئٹہ سے اغوا کر کے لاپتہ کیا تھا بلوچ سٹوڈنٹس ارگنائزیشن آزاد کے مرکزی چیرمن نے تنظیم کے سابق لاپتہ چیرمن زہر بلوچ کے والد الہی بخش بلوچ کی وفات پہ خاندان سے اظہار تازیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ انتہائی دھک اور افسوس کی بات ہے کہ بلوچستان میں بیشتر والدین اپنے بیٹوں کا انتظار کرتے کرتے اس دارفانی سے کوچھ کر جاتے ہیں مسلم باغ میں منگل کی رات کو تین بھائیوں کو نامعلوم افراد اغوا کر کے لے گئی ہیں جس کے بعد مغویوں کی لوہکین نے مرکزی شہرہ پر احتجاج کر کے سڑک کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دی ہے نصیر آباد کے علاقے بابا کوٹ میں غیرت کے نام پر خاتون سمیت دو افراد کو فائرنگ کر کے قتل کرنے کے بعد ملزمان فرار ہو گئے ہیں ورڈ میں آرسی ڈی شہرہ پر کار کی ٹکر سے ایک بچہ ہلاک جبکہ کار میں سوار چار افراد زخمی ہو گئے ہیں ہب میں بہوانی بائی پاس زمزم ہوتل کے قریب گاڑی پر بجلی کتار گرنے سے ایک بچہ ہلاک جبکہ دو بچوں سمیت چار افراد زخمی ہونے کی اطلاع ہے کوئٹہ ہزار گنجی میں روڈ ایکسیڈنٹ سے ایک شخص ہلاک ہوا ہے نصیر آباد پیرو پل پلیس چوکی پر نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے مختلف مقدمات میں گرفتار ملزمان کو چھڑا کر اپنے ساتھ لے گئے ہیں اتھل میں دبائی مسجد کے قریب تیز رفتار رکشہ علشنے سے دو خواتین زخمی ہو گئی ہیں بلوچستان میں مزید تینتیس افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جس کے بعد متاثرین کے کل تعداد چار سو پین سٹھ ہو گئی ہے ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شہوانی کی مطابق دو سو چھ آسی نتائج موصول ہوئے ہیں جن میں سے دو سو تیرپن منفی اور تینتیس مصبت آئے ہیں بلوچستان میں اب تک چھے افراد اس وائرس سے ہلاک بھی ہو چکے ہیں بلوچستان میں مزید چار پلیس اہلکار کرونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ تین مزید ڈاکٹروں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جس کے بعد متاثرہ ڈاکٹروں کی تعداد اکیس ہو گئی ہے بلوچستان کے علاقے نوشکی اور سبی میں کرونا وائرس کی دو کیسز کی تصدیق ہو گئی ہے سبی میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والی شخص کا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے کوئٹا میں الیکشن کمیشن کی صوبائی دفتر کے ایک ملازم میں کرونا وائرس کا ٹیسٹ مصبت آنے پر ایڈمنگ کا شعبہ بند کر دیا گیا ہے ڈی ایچ کی اسپتال مستنگ میں کرونا وائرس سے لڑنے والے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف نے شکایت کی ہے کہ ایم ایس ساجدہ پروینگ کی جانب سے حفاظتی ماسک سے انہیں محروم رکھا جا رہا ہے جس کے باعث انہیں کرونا وائرس سے لڑنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بلوچستان حکومت نے کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے بلوچستان میں جاری لوگ ڈاؤن میں مزید پندرہ دن کی توصیح کا اعلان کیا ہے پیر کی شب جاری ہونے والے حکم نامے کی مطابق اب بلوچستان میں لوگ ڈاؤن پانچ مئی تک نافذ عمل رہے گا کوئٹا میں لوگ ڈاؤن پر سختی کے ساتھ عمل درامت کے لیے زلعی انتظامیہ کی جانب سے کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے اسسسٹنٹ کمیشنر کوئٹا سٹی نے کارروائی کرتے ہوئے لوگ ڈاؤن اور دفعہ 144 کے خلاف ورزے پر شاپنگ سینٹر سمیت دو سو دکانوں کو سیل کر کے چھپن افراد کو گرفتار کر لیا ہے واشک میں لوگ ڈاؤن کے سبب حکومت بلوچستان کے جانب سے امدادی روشن کے حصول کے لیے تیسرے روز شدید گرمی میں لیویز تھانہ واشک کے سامنے گھنٹو دھر نہ دے کر روشن کا مطلبہ کرنے والوں پر لیویز نے آنسو گیس کا استعمال کرتے ہوئے ہوائی فائرنگ کی ہے جس کے ردی عمل میں متاثرین نے لیویز تھانے کے مین گیٹ پر پھتراؤ کیا ہے بلوچستان حکومت اور اقرفائی ادارے بیت السلام کے اشتراک سے کوئٹا کے مستحق خاندانوں میں پکی پکائے روٹیوں کی تقسیم شروع کر دی گئی ہے روٹیاں لوگ ڈاؤن کے باعث متاثر ہونے والے مستحق افراد کے گھروں پر پہنچائی جا رہی ہے مستحق خاندان روٹی کے حصول کے لیے اس فون نمبر 08111140004000 پر رابطہ قائم کر کے اپنا اندراج کروا سکتے ہیں بلوچستان میں نیجی اسکول مالکان نے کہا ہے کہ ان کے تعلیمی ادارے لوگ ڈاؤن کے باعث شدید مالی مشکلات سے دو چار ہیں لہٰذا حکومت نے مالی معاونت نہ کی تو اسکولوں کی چابیاں وزیرالہ ہاؤس میں جمع کرا دیں گے انہوں نے نیجی تعلیمی اداروں کے لیے گرانٹ ان ایڈ دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ گرانٹ ان ایڈ سے اسٹاف کی تنخواہیں اسکول کی بلڈنگ کا کرایا اور دیگر اخراجات پورے کریں گے اس کے علاوہ حکومت تمام نیجی اسکولوں کی یوٹیلیٹی بلز اور ٹیکسز بھی معاف کرتے بلوچستان حکومت نے ان ایف سی کے ممبر کے لیے سابق سینیٹر جاوید جبار کا تجویز کردہ نام واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے اطلاعات کے مطابق بعض شخصیات کی جانب سے جاوید جبار کے نام پر تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا جس پر حکومت بلوچستان نے یہ نام واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے یہ تیسارن بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں خلیل بات اللہ پیش کریں گے پاکستان میں کرونا وائرس کی کیسز میں اضافہ اور علاقتوں کا سلسلہ جاری ہے جہاں مزید علاقتوں کے ساتھ پاکستان میں علاقتوں کی تعداد دو سو ایک ہو گئی ہے جبکہ مزید نئے کیسز ریکارڈ ہونے کے بعد مجموعی کیسز کی تعداد نو ازار پانچ سو پینسٹھ ہو گئی ہے اب تک پاکستان میں سب سے زیادہ علاقتیں قیبر پکتون قوامے ہوئی ہیں جن کی تعداد چوہتر ہے پاکستان میں ایدی پاؤنڈیشن کے سربراہ پیسل ایدی کا کرونا ٹیسٹ مصبت آگیا ہے پیسل ایدی کا کرونا وائرس کا ٹیسٹ مصبت آنے کے بعد ایسے اپراد کی پیرس تیار کی جا رہی ہے جن سے انہوں نے آلیہ دنوں میں ملاقات کی ہے بندوبستے پاکستان قیبر پکتون قوامے پشاور کے ایک مقامی جرگے کے دوران پائرنگ سے تین اپراد علاق ہو گئے واقعہ پشاور کے تانہ آگا میر جانی شاہ کے عدود میں پیش آیا وزیر اعظم پاکستان کے مشیر برائے تجارت عبدالرزاق داؤد نے کہا ہے کہ وزارت تجارت نے افغان ٹرانزیٹ ٹریٹ کے لیے گوادر پورٹ کو آپریشنل کر دیا ہے اپنے بیان میں عبدالرزاق داؤد نے کہا ہے کہ اس اقدام سے گوادر میں کاروباری سرگرمیاں اور ملازمتوں کے موقع بڑھیں گے میڈیا کی آزادی کے لیے سرگرم ساپیوں کی بین الاقوامی تنظیم رپورٹرز نان پرنٹرز نے مختلف ممالک کی میڈیا آزادی سے متعلق سال دوہزار بیس کی درجہ بندی پر رپورٹ جاری کی ہے جس میں پاکستان نے گزشتہ برس کے نسبت تین درجے کوتے ہوئے ایک سو اسی ممالک کے پیرست میں ایک سو پینتالیسویں نمبر پر آیا ہے اردن کے شہر المفرق میں ایک پرانا بم پٹنے سے ایک ہی کاندان کے پانچ اپراد الاق ہو گئے ہیں الاق ہونے والوں میں ایک عورت اور اس کے چار بچے شامل ہیں لیبیا میں مختلف محاضوں پر قومی پوجھ کے ساتھ مارکوں کے دوران ترکی کے امنوہ مزید نو شامی مسلح جنگجو مارے گئے ہیں لیبیا میں جاری پوجی کاروائیوں کے دوران اب تک ترکی کے امنوہ گروپوں سے تعلق رکھنے والے ایک سو ننانوے جنگجو مارے جا چکے ہیں ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا ہے ایران سمندر میں میزائلوں کی رینج کو سات سو کلومیٹر تک بڑھانے میں کامیاب ہو گیا ہے ایران کی تنسیم نیوز ایجنسی کے مطابق ایران نے سمندر میں پچپن میٹر طویل موٹر کشتی جنگی کشتیاں اور ائر کرپٹ بھی تیار کیے ہیں ایرانی وزیر کارجا محمد جواد ذریب نے شام کے صدر بشار الاسد کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران امریکہ سے ایک بار پھر ایران اور شام پر آئیت کی گئی پابندیاں پوری طور اٹانے کا مطالبہ کیا ہے اسرائیلی وزیر آزم بن یامین نیتن یاؤ اور ان کے عریب اور پارلمنٹ کے سپیکر جرنل ریٹائر بینی گنز نے ملک میں جاری بترین سیاسی بوران کا قاتمہ کرتے ہوئے مقلود قومی حکومت تشکیل دینے پر اتفاق کیا ہے دوسری طرف پلسطین کے وزیر آزم نے اسرائیل میں نئی اتیادی حکومت کے قیام کو کتے کے امن کے لیے تباہی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس حکومت کے قیام کا مقصد دو ریاستی حل کا قاتمہ اور پلسطینی عوام کے حقوق گزب کرنا ہے ترکی نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے سرکاری قبر رسائے داروں کی ویب سائٹس پر پابندی لگا دی ہے یہ اقدام سعودی عرب کی طرف سے ترکی کی سرکاری میڈیا ویب سائٹس پر پابندی آیت کرنے کے بعد اٹھائی گئی ہے کرونا وائرس کے باعث پیدا ہونے والے معاشی صورتحال کے بعد تیل کی قیمتوں میں گراوٹ کا سلسلہ جاری ہے عالمی منڈی میں کام تیل کی قیمت میں عوش روبہ کمی ریکارڈ کی گئی جس کے بعد امریکی کام تیل 21 سال کے کم ترین سطح پر آ گیا ہے دنیا بر میں کرونا وائرس سے متاثرہ اپرات کی تعداد 25 لاکھ ہو گئی ہے جبکہ اس سے علاقتیں 17,500 ہو گئی ہیں عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق کرونا وائرس کے دنیا بر میں 16,000,66,007 مریض اب بھی اسپطالوں میں زیر علاج ہیں جن میں سے 57,165 کی آلت تشویشناک ہے جبکہ 6,46,862 مریض اس بیماری سے نجات پا کر اسپطالوں سے اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں اپگان صدر اشرف گنی کے صدارتی محل میں موجود عملے کے درجنوں اپراد میں کرونا وائرس کی تشکیص ہوئی ہے متاثرین کی تعداد 40 ہو گئی ہے معروب چینی ملٹی نیشنل کمپنی علی بابا کے بانی جیک ماں نے کہا ہے کہ وہ عالمی ادارہ سیہت WHO کو 10 کروڑ ماسک, 1 کروڑ ان پچانوے ماسک اور 10 لاکھ ٹیسٹ کٹس بطور امداد پرام کریں گے امریکی صدر ڈالنڈ ٹرمپ نے کرونا وائرس کے باعث امریکی معیشت کو پہنچنے والے نقصان کے پیش نظر امریکہ کی امیگریشن پر عارضی پابندی کا اعلان کیا ہے چین نے ایک بار پھر ان الزامات کی تردید کی ہے کہ کرونا وائرس کے پہلاوں میں اس کا کوئی کردار ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ امریکی رینماوں کی جانب سے چین پر الزامات کا سلسلہ بند ہونا چاہیے عالمی ادارہ سیہت کے سربرا نے قبردار کیا ہے کہ کرونا وائرس سے متعلق برا وقت ابھی آئے گا کیونکہ کئی ممالک نے لاکڈاؤن کی پابندیوں میں نرمی کر دی ہے عالمی ادارہ سیہت نے قبردار کیا ہے کہ کرونا وائرس کو قابو کرنے کے لیے لاکڈاؤن میں آہستہ آہستہ کمی لائی جانی چاہیے سماجی فاصلہ اختیار کیجئے کرو میں رہے اور محفوظ رہے ہمیرا بلوچ کو اجازت کیجئے سماجی فاصلہ اختیار کیجئے